موسیقی 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 چڑیا نے مکڑی سے دھاگا مانگا کیا کری چڑیا پہلے تو پیاس کا پتہ لے آئی اس کے بعد مکڑی سے تھوڑا سا دھاگا مانگ لیا نیم کے درخت سے گوند بھی لے آئی نیم کے درخت سے گوند لے آئی کبھی آپ نے دیکھا ہے نیم کے درخت کی جو چھال رہتی ہے جو ٹرنک رہتی ہے اس کے چھال نکالنے سے اندر گوند ملتا ہے میں ناریل کے درخت نے چڑیا کو تنکا دیا اور چڑیا نے مہنت سے پتنگ بنائی اور ناریل کے درخت سے تنکے لے آئی مطلب لکڑی لے گیا کے اور وہ پتنگ بنائنے لے پتنگ بن گئی کس کے لیے پتنگ بنا رہی تھی وہ ہاں اپنے بچے کے لیے چڑیا کا بچہ جو ضد کر رہا پتنگ کے لیے چڑیا نے اس کے لیے پتنگ بنائی چڑیا کا بچہ خوشی خوشی پتنگ اڑھانے لگا تو کس چیز سے چڑیا نے پتنگ بنائی پیاس کی پتنگ لے آئی پھر مکڑی سے تھوڑا سا تاگا مانگ لیا نیم کے جھاڑ سے گوند لے آئی اور ناریل کے درخت سے تنکے لہا کر چڑیا نے اپنے بچے کے لیے پتنگ بنائی اور بچہ خوشیوں کا پتنگ اڑھانے لگا آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں بچوں پتنگ رنگین کافز لیتے ہیں کاریاں لیتے ہیں اور گوند لے کر پتنگ بناتے ہیں پھر دھاگا لے کر دھاگے سے باندھ کر پتنگ اڑھاتے ہیں آپ بھی اڑھاتے ہیں آپ کو پتنگ اڑھانا پسند ہے جی ہاں سب بچوں کو پتنگ اڑھانا بہت پسند ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی چیز بھی اچھا کھیل ہے پتنگ اڑھانا اسے ہم جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اوپر اسے ہماری آئکھوں کی روشنی چیز تیز ہوتی ہے اور پتنگ اڑھانے میں ہمارے پورے جسم کی مرضیش ہوتی ہے مگر ایک بات یاد رکھنا بچھو جب ہماری پتنگ کٹ جاتی ہے تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے ہمیں خوشی خوشی پتنگ کو چھوڑ دینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں وہ جو کاٹا ہے جو دوسری پتنگ پلانے والے نے اگر ہماری پتنگ کٹی ہے تو ہم اس پر غصہ ہوتے ہیں ارے فلانے میری پتنگ کٹ دی یا جب ہم اس کی پتنگ کٹتے ہیں ہم دوسروں کی پتنگ کٹتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی پتنگ کٹی ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی پتنگ کو کٹنے دینا ہے اور دوسروں کی پتنگ کو بچا لینا ہے یہ ایک بات اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بچے پتنگ لوٹنے کے لیے چھتوں پر کوتتے ہیں یا روٹ پہ سڑک پہ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پتنگ لوٹنے کے لیے ہمیں ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود اپنی پتنگ اگر وہ کٹتی ہے تو کٹنے دیں اور کش ہو جائیں چونکہ ہم تو کل کل لیے پتنگ اڑا لیے اور وہ کٹتی ہے تو کٹنے دیں تو بچوں احتیاط کریں پتنگ ضرور اڑائیں مگر جب ہم پیرس وغیرہ پر جا کر گھروں کی چھت پہ جا کے پتنگ اڑاتے ہیں تو اس وقت خیال رکھیں کہ اس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچیں نہ خود اپنے ہمیں نقصان پہنچیں بلکہ دیواروں کے خریب ادھر نہ جائیں احتیاط کے ساتھ پتنگ اڑھائیں اور کبھی بھی پتنگ لوٹنے کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ بچے چھلنگ لگا دیتے ہیں پتنگ پکڑنے کے لیے وہ لوگ اپنا بیلنس کھو بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور سڑکوں پر پتنگ لوٹنے کے لیے بھی ہمیں نہیں دوڑنا چاہیے اور نہ اگر کسی بچے نے پتنگ لوٹ لی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں تو نہیں ملی وہ ہم بھی بھاگے تھے پتنگ لوٹنے کے لیے اگر وہ ہمیں نہیں ملتی ہے تو وہ پتنگ ہم پھار دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں کہ اسے بھی نہ ملیں مگر یہ چیز بہت بری ہے اگر کسی نے لوٹ لی ہے تو وہ اس کی ہو گئی اور ہمیں خاموشی سے ہرسی خوشی واپس ہو جانا چاہیے تو آج کا سبق نہیں قتم ہوتا ہے بچے شکریہ